موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرَحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِرِينَ دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے توبہ و استغفار کے یہ وہی کلمات ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا نہ صرف نافرمانی کا ارتکاب کیا بلکہ اس پر اڑ بھی گیا اور اس کے جواز و اضباط میں اقلی قیاس کے دلائل دینے لگا جس کے نتیجے میں وراندہ درگا ہوا ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت و پشیمانی کا ادھار کیا اور بارگاہِ الٰہی میں توبہ و استغفار کا احتمام کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے مستحق قرار پائے اس سے دونوں کا راستہ پتا چل جاتا ہے ابلیس کا راستہ اور حضرت آدم علیہ السلام کا راستہ ابلیس نے اللہ کی نافرمانی جان بوچ کر کے کی جبکہ آدم علیہ السلام سے بھول کر کے ہو گئی تھی ابلیس سے باس پرس ہوئی تو اس نے اعتراف کرنے کے بجائے تکبر کیا اور اکڑ بیٹھا اور آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آپ نے اعتراف کیا اور اللہ کے حضور توبہ بھی کی اس کی معافی بھی مانگی ابلیس نے اپنی نافرمانی اور گمراہی کا الزام اللہ کے ذمہ ڈال دیا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ اعتراف کیا کہ واقعی یہ میرا قصور ہے یہ ہماری غلطی ہے ابلیس انہی جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیشہ کے لئے ملعون قرار پایا اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی کے اعتراف اور توبہ کی وجہ سے مقرب ہو گئے اللہ رب العالمین کے اور انہیں نبوت عطا ہوئی تو یہاں پر دونوں راستے اب چاہے آپ شیطان کے راستے پر چڑھیں گناہ کر کے اکڑ جائیں یا آپ حضرت آدم علیہ السلام کے راستے پر چلیں اور گناہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں یقیناً ایک مومن ایک مسلمان کبھی بھی شیطان کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے وطر میں جب ہم دعا قنوط پڑھیں گے تو ہاتھ اٹھا کر کے پڑھنے کا مسئلہ قنوط وطر میں ہاتھ اٹھانے کے تعلق سے علماء کے مابین اختلاف ہے لیکن راجہ مسئلہ کیا ہے کہ قنوط نازلہ پر قیاس کرتے ہوئے قنوط وطر میں ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے ہاں جیسے کہ حضرت انصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاتِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَ عَلَيْهِمْ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھا کر ان پر بددعا کرتے ہوئے دیکھا یعنی یہ قنوط نازلہ کے تعلق سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوط نازلہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے اسی طرح حضرت عمر بن قطاب حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو حرارة رضی اللہ عنہ ہم سے بھی ثابت ہے کہ وہ لوگ جو ہیں قنوط نازلہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے اور یاد رکھئے صحابہ کرام کا یہ اپنا عمل نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے جیسے اللہ کے نبی نے کیا ہے ویسے ہی عمل کیا کرتے ہیں لہذا اسی پر قیاس کرتے ہیں علماء نے یہ کہا ہے کہ خنوط وطر میں بھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی جا سکتی ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرض نہیں ہے شیخ صالح علیہ وسیمین رحمہ اللہ اسی طرح سے شیخ بن باز رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے اور یہی ان کا فتوہ ہے کہ خنوط وطر میں بھی ہاتھ اٹھا کر کے اگر کوئی دعا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور ہاتھ نہیں بھی اٹھا کر کے دعا کرنا چاہے تو یہ بھی بہتر ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں بات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے ایک نام الہت کے تعلق سے پچھلے درس میں الہت کے تعلق سے بہت سی باتیں گزری ہیں اللہ رب العالمین نے جو دلائل قرآن مجید میں بیان کیے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا تھا متخذ اللہ میں والا دن نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اسی طرح سے اللہ تعالی کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہیں حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے اولاد کیسے ہوگی اس کی تو بیوی بھی نہیں پس وہ ہر کسی کی شراکت کمزوری سے منزہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے ایک روایت جو الہحد لفظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص اس لفظ کے ذریعے سے یا ایک دعا کے ذریعے سے اگر کوئی اللہ تعالی سے مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ضرور عطا فرماتا ہے حضرت برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں تو تنہا اور ایسا بے نیاز ہے کہ جس نے نہ تو جنا ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا ہے جب اس سے کوئی یہ نام لے کر کے مانگتا ہے تو وہ اسے ضرور عطا کرتا ہے جب کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے اللہ اکبر یہ حدیث مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ دعا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے سکرین پر لکھی ہوئی آ رہی ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی ان ناموں کے ذریعے سے ان الفاظ کے ذریعے سے یعنی اس دعا کو پڑھ کر کے اگر کوئی اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے اللہ تعالی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا کو پڑھ کر کے اللہ تعالی سے دعائیں کریں اللہ تعالی ضرور ہماری دعاوں کو قبول کرے گا ہماری دعاوں کو رد نہیں کرے گا اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائیں ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ